رنگ میں بھنگ جو ڈال دیا ہے تمہاری بہن نے کیا مطلب؟ خلا لے رہی ہے یہ دانش سے میرا تو بس نہیں چل رہا تھا میں کس طرح آنم کے ہاتھوں سے انگوٹی اتار رہا ہوں کیا مطلب ہے ماما؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مطلب صاف ہے آج منگنی تھی اور آج پہلا اور آخری دن تھا میری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے لائک ساب کے گھر کے اندر زور و شور سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں وہ بھی آنم کی انگیجمنٹ کے لیے جی ہاں کافی تیاریاں کر چکی ہیں اور یہاں پہ فیزہ اپنے گھر پر آتی ہیں اور پھر ان کی ملقات ہوتی ہیں اپنی بہنوں سے اور یہاں پہ سب کچھ بتا دیتی ہیں ان کی پھپی آئیزہ کو کہ فیزہ نے دانش کو بول دیا ہے کہ میں تم سے خلا لے رہی ہوں اور اس بات پہ کافی حران ہوتی ہیں آئیزہ اور یہاں پہ جب تقریبی سٹارڈ ہو جاتی ہے تو ان کی ماں کو پتا چل جاتا ہے آنم کی جو ساس ہوتی ہیں اور پھر وہ سب کچھ جان جاتی ہیں فیزہ نے خلا کا بول دیا ہے اپنے ہزبند کو اور وہ خلا لے رہی ہے میرا بس نہیں چلے تھا کہ میں آنم کے ہاتھوں سے انگوٹی اتار دوں اور یہاں پہ پھر ان کا جو سمان ہوتا ہے فیزہ کا وہ گھر پر آ جاتا ہے اور یہاں پہ ان کی جو پھپی ہوتی ہیں وہ ان کو بولتی ہیں کہ تم میرا حال دیکھو ایسا ہی حال تمہارا نہ ہو جائے اسی بات پہ میں بولی ہوں تم واپسی چلی جاؤ دانش کے گھر پہ وہ کافی رونا شروع کر دیتی ہیں اس بات کو سن کے اور وہ ریالائز بھی کر رہی ہوتی ہیں یہ بات سچ ہے کافی بری حالات میں وہ رہتی ہیں گی اور یہاں پہ دانش بھی مان جاتے ہیں اپنی والدہ کی بات کیونکہ اس سے پہلے کہ فیزہ تلاک تم کو دے دے تم فیزہ کو تلاک دے دو اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم جل سے جل جو ہے فیزہ کو تلاک دے دو تاکہ ہم اس مسئیبت سے جان چھوڑا لیں لیکن یہاں پہ دانش جو ہے کافی مشکل میں پڑ جاتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں ہے رہتے کہ وہ کیا کریں فیزہ کو وہ تلاک دیں یا نہ دیں اور ایسی اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو پلیس فیڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے